پلس کارروائی کے خلاف دلی میں کانگریس کے نیتا مانوہ دکار آئیوگ میں شکایت درج کرانے کے لئے پہنچے ہیں یہ تصویریں آپ کو مانوہ دکار آئیوگ کے باہر کی دکھا رہے ہیں جہاں پر کانگریس کے نیتا موجود ہیں اور یو پی میں سی اے کے پروٹس کے دوران جس طرح کی کارروائی پولس کے دوارہ کی گئی ہے اس کو لے کر ناراضگی ہے کانگریس لیڈرز میں پیل پونیا آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں سیدھے طور پر وہ اپنی بات کو مانوہ دکاروں سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں اور اسی کے تحت مانوہ دکار آئیوگ پہنچے ہیں دلی میں جہاں پر NHRC میں پہنچ کر اپنی بات کو رکھنے کی کوشش وہ کر رہے ہیں لیکن اس بیچ NHRC کا کیا رکھ ہو رہتا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا سی اے کو لے کر پورے دیش بھر میں سیاست سے اتر بھی الگ الگ سنگتھن ویروت پردشن کر رہے ہیں اس دوران کئی جگہ کارروائی کی بھی خبریں آ رہی ہیں لیکن اب کانگریس نے مانوہ دکار آئیوگ کا رخ کیا ہے کیونکہ یوپی میں جس یہ کہ خلاف ان کا پروٹیس ہوا تھا اس پر پولس کارروائی سوالوں کے گھیرے میں ہیں کانگریس کی طرف سے یوپی ہمارے ساتھ اسی خبر پر باتشیت کرنے کے لئے آرون جوڑ رہے ہیں آرون مانوہ دکار آئیوگ پہنچ تو گئے ہیں بات کہی کیا گئی ہے کیا کیا بندو ہیں جن پر انہوں نے مانوہ دکار آئیوگ میں جا کر اپنی بات کو رکھا ہے دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں مانوہ دکار آئیوگ میں ابھی انتظار ہو رہا ہے راحل گاندی اور پریہنکا گاندی دونوں میں سے کوئی نہیں آئے حالانکہ اسٹیٹ لیڈرشپ جو ہے پردیش کے ادھیک جو ہے آجائے کمار لللو وہ آ چکے ہیں یہاں پر سلمان خرشید پی ایل پونیا جیتین پرساد جو بڑے نیتا ہیں وہ آ چکے ہیں اور اس وقت آپ کو اگر میں دکھاؤں تو پریہنکا گاندی اور راحل گاندی دونوں کا کافلہ بھی یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ دونوں نیتا اس وقت یہاں پر پہنچ چکے ہیں راشتی مانوہ دکار آئیوگ اور یہاں شکایت وہ کرنے والے ہیں اتر پردیش میں سیٹیجنسی پرمنیمنٹ ایکٹ کے بعد جو پردرشن ہوئے تھے اس میں پولیس کی جو تتھاکتیت روپ سے ان کے شبدوں میں جو بروٹیلٹیز ہیں اس کو لے کر کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو اگر میں آپ کو دکھاؤں تصویروں میں اس وقت تو یہاں پر میرے پیچھے ٹھیک پیچھے راہل گاندی اور پریہنکا گاندی دونوں یہاں پر راشتی مانوہ دکار آئیوگ پہنچ گئے ہیں اس کے پہلے راجے کے سارے نیتا یہاں پہنچ چکے تھے اور یہ لوگ جا کر کے سیٹیجنسی پرمنیمنٹ ایکٹ کے خلاف جو پردرشن ہوئے تھے خاص طور سے میرٹ کی بات اگر آپ کریے لکھنوں کی بات کریے اور اس کے بعد پولیس نے جس طرح سے ان کے اوپر بل پریوک کیا تھا کانگریس کا یہ کہنا تھا کہ لگ بگ ڈیڑھ درجن لوگ مارے گئے ہیں پولیس کے دوارہ گولی چلانے اور لاتھی چارج میں اور اس کے بعد سیکھڑوں لوگ گھائل ہوئے ہیں اور صدف جفر کی جو بات تھی لکھنوں میں کس طرح سے ان کو گرفتار کیا گیا تو کانگریس پارٹی کا جو آروب تھا کہ پولیس نے اتیادھک بل کا پریوک کیا گولی چلائی اور اس کو لے کر کے تمام لوگوں کے مانو آدھکار کا حنن ہوا ہے اور اسی شکایت کو لے کر اس وقت جو ہے راشتری مانو آدھکار آئیوگ میں آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے راحل گاندھی اور پریانکہ گاندھی دونوں پہنچے ہیں اس کے پہلے میں آپ کو بتاؤں اسٹیٹ کے جو لیڈرشپ ہے وہاں پر آجے کمار لللو جو پردیش کے ادھیاکش ہیں یو پی کے وہ پہنچے تھے سلمان گھرشید پی ال پونیا آرادنا مشرا مونا یہ جو تمام نیتا ہے ابشیک منو سنگھوی جو کانون کے جانکار ہیں وکیل ہیں وہ سب اس وقت راشتری مانو آدھکار آئیوگ کے اندر ہیں اور ایک پیٹیشن ایک یاچیکہ وہاں پر انہوں نے دیا ہے اس میں کئی کیسز کا ذکر ہے کئی لوگوں کا ذکر ہے کہ ان کو کس طرح سے پولیس نے ان کے گھروں میں اندر جا کر کے ان کے گھر کے سامان توڑے ان کے گھر کے بزرگوں کو پیٹا مہلاؤں کو پیٹا تو ان سب باتوں کو لے کر کے کانونگریس پارٹی راشتری مانو آدھکار آئیوگ پہنچی لیکن ارون ایک سچائی تو یہ بھی ہے کہ ایک پکش ہے جو سیئے کا ویروت کر رہا ہے ان کی طرف سے تصویریں سامنے آئی ہیں لیکن ایک پکش ایسا بھی ہے جو پولیسیا کارروائی کو جائز ٹھہر آ رہا ہے اس طرح کے ویڈیوز بھی سامنے آئے ہیں تو ممکن ہے کہ جب کانونگریس مانو آدھکار دوفتر پہنچ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو دوسرا خیمہ ہے اس سے جڑے لوگ بھی پہنچے دیکھیں نشیط روپ سے دونوں طرف سے دعوے پرتدعوے پولیس اپنی طرف سے یہ جرور بتا رہی ہے کہ انہوں نے وہیں بل پریوک کیا جہاں ضروری تھا راشتری سمپتی کو راجی کی سمپتی کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا پولیس کے اوپر پتھر پھیکے گئے لاتھی چارج پروٹیسٹرز کی طرف سے پولیس کے خلاف کیا گیا تو بچنے کے لیے پولیس نے یہ بل پریوک کیا تھا پولیس کے اپنے ترک ہیں لیکن ایک بات میں بتا دوں راشتری مانوہ دھکار آیوک کے لوگوں سے بات چیتھی ان کا یہ کہنا تھا کہ جن کیسے کے بارے میں کانگریس بات کر رہی ہے وہ پہلے سے ہی ان کے سنگیان میں ہیں یعنی بہت سارے کیسے جیسے ہیں جن کے بارے میں کانگریس یہاں پر پٹیشن دینے آئی ہے وہ ان کے سنگیان میں ہیں اور اس کو لے کے راشتری مانوہ دھکار آیوک کی جہاں چل بھی رہی ہے تو کانگریس پارٹی کے اپنے ترک ہیں اور اتر پردیش میں دیکھیں سب سے بڑی یہ جو لڑائی ہے اتر پردیش میں بورٹ بینک میں سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی دونوں سے آگے نکلنے کی کوشش جرور کانگریس پارٹی کی ہے اور خاص طور سے اس کا بھروسہ جیتنے کی ان کی لڑائی لڑتے ہوئے دکھنے کی کوشش پریانکا گاندھی لگاتار کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کس طرح سے میرٹ میں راہول اور پریانکا دونوں جا رہے تھے پرشاستہ نے نہیں جانے دیا اس کے بعد پریانکا گاندھی گئیں لکھنو میں کس طرح سے انہوں نے سکوٹی پر بیٹھ کر کے اور ایک IPS دارہ پوری کے گھر پہ وہ گئیں تو پریانکا گاندھی کو 2022 کی زمین تیار کرنی ہے کانگریس کے اور اسی سلسلے میں وہ لگاتار اتر پردیش کے مسئلے جو ہیں وہ راشتی پٹل پر اور یہاں راشتی مانوہ دکار آیوک کی بات کریں آپ سارے فورم پر وہ اٹھا رہی ہیں اور یہی آپ سے میں اگلا سوال بھی کرنے جا رہی تھی کہ 2022 کی تیاری کے تحت ہی کانگریس اس پورے مسئلے پر ایکشن میں نظر آ رہی ہے اور جس طرح سے کانگریس کے عالانیتہ نظر آ رہے ہیں جس میں راحول گاندھی اور پریانکا گاندھی شامل ہیں پریانکا گاندھی نے جس بڑی بے باکی سے اور پورے دبنگئی کے ساتھ اتر پردیش میں کماند سمحالی ہوئی ہے تو کیا اس آواز کو مانوہ دکار آیوک سمجھ پائے گا کیونکہ آپ بھی بول رہے ہیں کہ بہت سارے مسئلے تو پہلے سے ہی سنگیان میں ہیں دیکھیں نشی ترپ سے اس میں مانوہ دکار آیوک کاروائی کیا کرتا ہے مہتوپونڈ یہ ضرور ہے لیکن اس سے زیادہ مہتوپونڈ ہو کہ کس نے سندیش دیا اتر پردیش کی کونسی لیڈرشپ ہے کونسا ایسا نیتا ہے جو ان کی لڑائی لڑ رہا ہے سی اے کے خلاف جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کی آواز کون بن رہا ہے آپ دیکھئے شاہین باغ میں راجنیتک دل کے نیتا جانے سے گوریج کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر آروپ نہ لگ جائے لیکن اتر پردیش میں بھی دیکھئے مائی آواتی اپنے گھر سے باہر نکلی نہیں ہے اخیلیش یاد او اکہ دکھا جگہوں پر گئے ہیں تو پریانکہ گاندھی نشید روپ سے جب سے وہ راشتی مہا سچیو بنی ہے ان کی یہ ذمہ داری انہوں نے اپنے اوپر لی ہے کہ کونگریس کو اتر پردیش میں کس طرح سے ریوائب کرنا اور اگر میں آپ کو تھوڑی ترے پہلے کی تصویریں اگر دکھاؤں پوری یوپی کونگریس سلمان کھرشید سے لے کر جیتین پرسات تک اور اگر آپ بات کریے اجے کمار للو سے لے کے آرادنا مونا تک پیل پونیاں سے لے کے ابشک منو سنگھوی تک حالا کہ ابشک منو سنگھوی کا سیدھے اتر پردیش سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن پارٹی کے سارے نیتا اتر پردیش کے راجی شکلہ سہیت سب لوگ یہاں پر آئے یعنی پریانکہ گاندھی نے سب کو اکٹھا کیا ہے آگے کی جو لڑائی ہے 2022 کی اس کے مدے نظر سب کو تیار کر رہے ہیں ہر وہ کاموں کر رہے ہیں جس سے یہ لگے کہ سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی کے بنسبت کانگریس پارٹی اور خاص طور سے پریانکہ گاندھی گریبوں کی مجلوموں کی الفسنگھوں کی آواز بن رہی ہیں اور اتر پردیش میں اس وقت کانگریس کسانوں کے مسئلے بھی اٹھا رہی ہے زور زور سے تو ایک اپنا ووٹ بینک جو کھویا ہوا کانگریس کا تھا اس کو کسی طرح سے ریگن کرنے کی کوشش بہت ایسی جگہوں پر سونیا گاندھی بھی پہنچی جہاں پر امید نہیں کی جا رہی تھی جہاں پر ایک آ جا رہا تھا کہ پریانکہ گاندھی اور راہول گاندھی ہی پہنچ سکتے ہیں لیکن کیا مانوہ دکار آیوک کے دفتر سونیا گاندھی بھی پہنچ سکتی ہیں دیکھیں کانگریس کے ادھیک سونیا گاندھی گھر پر ایک دوسری بیٹھک چل رہی ہے جو بجٹ ستر شروع ہونے والا ہے سنسط کا اس کے مدنظر پارٹی کے جو رنیتکار ہیں ان کے ساتھ وہ بیٹھک کر رہے ہیں بجٹ میں کس طرح سے اپوزیسن کے دلوں کو ساتھ لے کر کے کانگریس رنیتی بنائے گی سی اے پر یا آنے والے دنوں میں ان آرسی پر کیا روک ہوگا پارٹی کس طرح سے ان مسئلوں کو اٹھائے گی اور وپکش کے اندلوں کے ساتھ کیسے سہیوگ کرے گی فلوڑ آب دہ ہاؤس لوگ سبھا اور راج سبھا میں اس پر رنیتی بن رہی تو سونیا گاندھی دس جنپت پر ایک بیٹھک کانگریس کے ورش نتاؤں کے ساتھ کر رہی ہیں اور دوسری طرف راہول گاندھی اور پریانکا گاندھی اتر پردیش کے مسئلے کو لے کر کہ یہاں راشتی مانو آدھکار آیوگ میں اس وقت پہنچے ہوئے کیا اس کے مائنے یہ بھی سمجھا جائے ارن جیسا آپ نے بتایا کہ یو پی کا ہر ذمہ دار ویکتی جو کانگریس سے جڑا ہوا ہے وہ یہاں پر مانو آدھکار آیوگ کے دفتر کے باہر نظر آ رہا ہے یعنی کی یو پی میں ابھی بھی کانگریس کو اپنے ہونے کا یعنی کی وجود کا جو مضبوط آدھار ہے وہ دکھ رہا ہے اور اسی لئے پورا جو زور ہے وہ اسی سٹیٹ سے آ رہی کارروائیوں پر کیا جا رہا ہے کیونکہ ایسا تو ہے نہیں کسرف اتر پردیش میں ہی سی اے کے خلاف پردرشن ہو رہا ہے تو دیش بھر رہا ہے نشیط روپ سے آپ پریانکہ گاندھی جب سے اتر پردیش گئی ہیں آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ایک نئی جان فوکنے کی کوشش اور کارکرتاؤں کو بھی لگتا ہے کہ نیرو گاندھی پریوار کا گھر کوئی سخص یہاں پر آیا ہے اور وہ سیدھے سیدھے کمان سمحال ہوئے ابھی ابھی دو تین دن پہلے ایک پرشکشن سیویر کا آیوجن کیا گیا جہاں پر سونیا گاندھی بھی گئی تھی پریانکہ گاندھی بھی گئی تھی زلہ دیکشوں کو بلایا گیا تھا پارٹی کے پتادکاریوں کو بلایا گیا تھا ان کو منتر دیئے گئے کہ کس طرح سے آپ کسانوں کی لڑائی لڑیے سی اے پر کس طرح سے آپ الفسنکھکوں کی لڑائی لڑیے تو ایک طرح سے کوشش تو جرور ہے کہ سارے پارٹی کے نیتا ایک منچ پر دیکھیں ایک ساتھ دیکھیں جو اتر پردیش کانگریس میں پہلے گھٹ باجی تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے پچاس سال سے اوپر کی زلہ دیکش نہیں بنایا جا رہا ہے اب اس کے نیچے یوہاؤں کو موقع دیا گیا ہے اور پرانے جتنے نیتا تھے ان کی ایک نہیں چلی ہے انہوں نے اپنا ایک بھی زلہ دیکش وہ نہیں بنوا پائے ہیں تو ایک طرح سے کانگریس کو بدلنے کی کوشش پریانکہ کہاں دی کر رہی اور ان کے سہیوگی اتر پردیش میں جان فوکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی لئے آپ نے جیسا کہ میں نے ذکر کیا اس کوٹی پر بیٹ کر کے جب وہ دارہ پوری کے گھر پہ وہاں پر گئی تھی وہ لکھنو میں آپ میلٹ میں دیکھئے آپ مزفرنگر میں دیکھئے تو ہر جگہ ان کے جانے کا یہ مقصد ہے چلی دیکھتے ہیں کانگریس مانوہ دکار آیوک کے دفتر میں جن بندوں کو رکھتی ہے آیوک کس طرح سے ریاکٹ کرتا ہے نظر بنائے رکھے گا شکریہ ادھر سی اے کی خلاف پچھلے 43 دن سے شاہین باغ میں مسلم محلاؤں کے پردشن جاری ہے جس کے رکنے کا ابھی کوئی اعلان نہیں ہوا ہے جبکہ پولیس لوگوں سے اپیل کر رہی ہے کہ راستہ خالی کر دیا جائے سی اے اور انہار سی کے ویرود میں شاہین باغ میں پچھلے 43 دن سے ایک پروٹیس چل رہا ہے جس میں محلائیں بچے اور جو بجرگ شامل ہے یہ وہی 13 اے نمبر کی سڑک ہے جہاں پر لگاتار یہ پروٹیس پچھلے 15 دسمبر سے چل رہا ہے اور دلی پولیس کوشش کر رہی ہے کہ اس پروٹیس کو دوسری جگہ شفٹ کر لیں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہ راستہ جو اتنے دن سے بند پڑا ہے اس کو کھولا جا سکے وہیں جو پردشنکاری ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی قیمت پر وہ یہ راستہ نہیں کھول سکتے جب تک نرسی اور سی اے کو ہٹایا نہ جائے لوگوں کو سہولیت تب ہی دی جا سکے گی جس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈپلائمنٹ دلی پولیس کا ہونے کے ساتھ ساتھ پیرامیٹری فورسز کو بھی یہاں پر رکھا گیا ہے احتیاطن رکھا گیا ہے تاکہ کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو وہیں دوسرے طرف علاقے کے لوگوں کہنا ہے کہ جب تک نرسی اور سی اے کو ہٹایا نہیں جاتا ہے تب تک وہ اسی طرح سے اپنی مانگ پر اڑے رہیں گے علاقے کے لوگ ہیں یہاں پر آپ لوگ علاقے کے لوگ ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی طرح سے بات نہیں کریں گے لیکن سب سے اہم سوال یہی ہے کہ یہاں پر جس طرح سے اب یہ بھی سامنے آیا ہے کہ پی اے فائی کی فنڈنگ سے یہاں پر جانچ کی بات کی جا رہی ہے لیکن اب جب تک کہ جانچ سامنے نہیں آ پاتی تب تک کچھ کہنا مشکل ہوگا لیکن ابھی بھی پولیس لگاتار کوشش کر رہی ہے بات کر رہی ہے پردشن کاریوں سے اور سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن پردشن کاری ابھی بھی اڑے ہوئے ہیں کہ وہ بینا اپنی مانگ کے پورا ہونے کے چلتے اس پردشن کو نہیں ختم کریں گے کامرمن گونیز سنگھ کے ساتھ دیپک بیسٹو نیوز جن انڈیا ڈلی ادھر کے اندر منتری روشنکر پرساد نے ششی تھرور کے جنہ والے بیان پر پلٹوار کیا ہے روشنکر نے کہا کہ دیش کا کوئی بٹوارہ نہیں ہوگا جو ایسی بات کرنے والے ہیں ان کو سزا ملے گی ہم نے سنا ہے جنہ بھی آ گئے ہیں ہندوستان کی سیاست میں ششی تھرور کبھی بھارت کو ہندو پاکستان کہتے تھے آج کل کانگریس کے نتاؤں کا پاکستان پریم بہت کوتوہل کا ویشہ بنا ہوا ہے منی شنکرہیر جائیں گے تو اپنے ساری ویچار پاکستان میں رکھیں میں کانگریس کے لوگ کو ایک بات صاف صاف کہنا چاہتا ہوں اب اس دیش کا کوئی بٹوارہ کونے نہیں دیا جائے گا اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو سک کروائی بھی ہوگی اس سے پہلے کانگریس نیتا ششی تھرور نے ناکرکتہ خانون پر نشانہ ساتھ دیتے ہوئے کہا تھا کہ سی اے اے جنہ کا لوجک ہے اور جنہ کے جیت ہو رہی ہے آپ تو جنہ کے لوجک لے کے ہمارے دیش کو لے کے آئے ہیں کہ مذہب کے انسار آپ سے رسنشپ دے دیں گے یہ تو پاکستانی لوجک ہے یہ مہاتمہ گاندی کے لوجک نہیں ہے تو اس لئے میں نے کہا کہ اس کو ماننا نہیں چاہا اس وقت بھی بڑی خبر پسچے منگال کی ویدھان سبھا میں سی اے اے کے خلاف پرستاف پارت کیا گیا آپ کو بتا دیں یہ پرستاف پاس کرنے والا پسچے منگال چوتھا راجے بن گیا ہے اس سے پہلے کیرل راجس خان پنجاب کے بعد پسچے منگال کی ویدھان سبھا میں بھی سی اے کے خلاف پرستاف پاس کیا گیا ہے عاشقہ سنگھ ممتہ بینل جی سی اے کو لے کر سوال اٹھا رہی تھی اور اب ان کی طرف سے سرکار کی طرف سے یہ پرستاف بھی پارت کر دیا گیا جی بلکل اس کے پہلے نرسی کو لے کر بھی ایک پرستاف یہاں پر پارت کیا گیا تھا جس سمیں سی اے جو کی ایک بل کی شکل میں تھا کانون نہیں تھا جس وجہ سے اس کے خلاف پرستاف نہیں لائیا گیا تھا حالانکہ اس کے پہلے بھی کانگریس اور لیفٹ کی طرف سے یہ مانگ اٹھی تھی کہ پرستاف لائیا جائے اس سمیں سرکار نے یہ کہا تھا کہ ابھی صحیح سمیں نہیں آیا ہے لیکن آج یہ پرستاف لائے گیا اس پر لمبی چرچہ ہوئی مکہ منتری نے یہ کہا کہ لیفٹ اور کانگریس جو کی نیشن پارٹیز ہیں ان کو دلی میں پردرشن کرنا چاہیے اور مکھر ہو کر سی اے کی خلافت کرنی چاہیے جس کے بعد یہ پرستاف فارت ہوا بلکل تو سی اے کے خلاف پرشن بنگال کی ویدھان سبھا میں بھی پرستاف پاس تو کانگریس نیتا ادھیرنجن چودری نے پیم مودی پر تنز کسا اور کہا کہ پیم مودی نے تین تلاق مدے پر مسلم محلاؤں کے لیے آسو بہاہے تھے اب پیم مودی کو شاہین باق جانا چاہیے جہاں مسلم محلائے پچھلے کئی دنوں سے آندولن کر رہی ہیں اس سمائے مسلم بہینوں کے لیے بڑا کھید بیاک کر رہے تھے نرندہ مودی جی بیوری تپل تلاق لیسٹیشن بیٹر ہی شوڈ ناو گو تو ساہین بھاگ ویر دوز ماں اور بہینوں ہی بین اجیٹیٹن ناگرکتہ قانون کے خلاف یورپین یونین میں پرستاؤ کے پیچھے پاکستان کی سازش سامنے آ رہی ہے یورپین سنسط کے جن لوگوں نے اس پرستاؤ کو آگے بڑھایا اس کا ایک صدس پاکستانی ہے اور وہ پیوکے میں پیدا ہوا ہے شفاق محمد نام کے اس صدس نے سی اے کو جنتا بیرودی بتایا اس پرستاؤ پر بھارت نے اعتراض جتا تبکایا کہ امید ہے کہ ناگرکتہ قانون کو سمجھنے کے لئے بھارت سے سمپرک کیا جائے گا یورپین یونین کے اس پرستاؤ پر کانگرس سے بھی سرکار کا سمرتن کرتے ہوئے اسے آمترک ماملہ بتایا پرستاؤ پر بدوار کو بہث ہوگی جبکہ اگلے دن ووٹنگ کی بات ہے پروفیسر تھاب ہمارے دیش میں تو کئی پروٹیسٹ ہو ہی رہے ہیں سی اے کے خلاف امریکہ میں بھی کئی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور اب یہ بات پتا چل رہی کہ ان کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے ایک پوری لوبی لگی ہوئی ہے پاکستان سمرتک وہاں پر پردرشن کروانے میں دیکھیں مٹھی بھر لوگ امریکہ میں جو پاکستان کے سٹوجز ہیں جو پاکستان کے ایک طرح سے ایجنٹ ہیں اوے سی اے اے کے ویروت کے نام پر جو پردرشن کر رہے ہیں اس سانکر تکتہ میں کوئی دم نہیں ہے باستوں میں پاکستان کا یہ جو دنیا کے انہے دیشوں میں افیان ہے اس کا خاد اور پانی تو ساہین باد سے مل رہا ہے جس پرکار سے ساہین باد ساہین باگ میں مانگے کی جا رہے ہیں جس سرپرکار کا جلسہ کیا جا رہا ہے بھارتی ہے گنتنتر پر جس پرکار سے پرہار کیا جا رہا ہے اور وہ سب گنتنتر کے نام پر وہ پاکستان کے ان طاقتوں کو ایک خاد پانی دے رہا ہے جس سے دنیا بھر میں کہہ سکی بھارت میں دھارمک بھیدبھا ہو رہا ہے باستوں میں یہ کانون دھارمک بھیدبھاو مٹانے کے لیے ہے اور ساہین باگ کے لوگ اس مٹانے کے کانون کا ہی ویروت کر رہے ہیں اور اسی کا قارن ہے کہ پاکستان کا منوول بڑھتا جا رہا ہے یہ ایک بڑی دکھ کی بات ہے ہم تو چاہتے تھے کہ جو ہمارا کشمیر کا ماملہ ہے یا سی اے اے کا ماملہ ہے یہ اندھرونی ماملہ ہے اور اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے اگر یہ سرکار جو ویروت کر رہے ہیں سی اے اے کا ان کے ساتھ بات چیت کرتے ان کے جو خیالات ہیں ان کو سمجھتے اور ان کی پیڑا سمجھتے تو شاید اس دیتی پہ ہم نہیں پہنچتے ریترز جو ہم نے نام لیا وہ سنسکرٹ نام ہے جس کا مطلب ہے بارش کی ایک بونت ہماری کمی باتازان سنچالن اور وارڈر سنیدیشن پہ کام کرتی ہے پین انڈیا بیسیس پہ ہم پین پارٹنر میں ہیں پریانگ اور نیراج ہم لوگ جاہ میں پس گئے بارش کی کارنڈ اتنا جہا جام لگا ہوا تھا کہ اس کا کوئی مطلب نہیں تھا بارش کی وجہ سے پانی کا فتر ہے وہ اوپر کی جگہ نیچے جاتا آ رہا ہے تو ہم نے سوچا کہ اس کے لیے ڈبل سولیشن ہوگا جہاں ہم فلٹ کو بھی سگال کر سکتے ہیں اور رین وڈا ہارسٹنگ کا بھی کام کر سکتے ہیں رین وڈا ہارسٹنگ بہت ہی ٹیکنیکل چیز ہے جس میں ہمیں ایکیفر کے بارے میں پتا کرنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ ایکیفر ہے کس لیول پہ پانی آ رہا ہے کیا کیا کام کرنا ہوتا ہے کہاں پہ پانی کو ہم ریچارج کریں اور جو پانی کی قوالٹی ہے وہ کیسی ہے کہ ہم ریچارج کر فقتے ہیں کی نہیں اس کے لیے ہم لوگ یہ پورا سسسم کرتے ہیں اب جہاں پہ رین وڈا ہارسٹنگ کرنے میں پہلے آرسٹنگ میں بولڈر، گریول، سینڈ ڈالتے تھے اس میں اس کو کلین کرنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے ہم نے یہ ریسیکل پولپلین کا رین میک ٹینک ٹینک کیا ہے اس میں کلیننگ بہت ایزی ہے اور اس کو ہم ریپ کر رہتے ہیں نون ووڈن کلوت کیوڈک سیل سے اس کے لیے کھالی پانی پپلے ہوتا ہے ہم نے گاؤنوالوں سے ملے ان سے بوچھاتا ہونے کا بارش کے ٹائم میں یہاں پہ فلڈ آیا جاتا ہے اور گرمی میں ہینڈ پم بھی کام نہیں کرتے روزانہ کی زندگی میں بہت پروبلم ہے پانی نہ ہونے کے قارن ہالی میں ہم لوگوں نے ایک تالاب لاجات میں ختم کیا ہے جس کو ہم نے جو پورا سیور جاتا تھا اس کو سیور کو ڈیوٹ کر کے مین نالے میں پورا ایک تالاب بنایا ہے پہلے جہاں اب تالاب ہے وہاں پہلے بہت زیادہ گندگی رہتی تھی کورا کبارہ بہت کچھ تھا مطلب کچھ ایسا نہیں تھا کہ لگتا نہیں تھا کہ وہ تالاب ہے لیکن آپ خودنے کے بعد وہ تالاب لگ رہا ہے بڑھ سکتی ہے تو یہ بجٹ سے پہلے ایک بڑی خبار نیوز ایٹین انڈیا کے ویورس کے لئے وہ یہ کہ ایک پروری کو آنے والے بجٹ میں گھر خریدنے والوں کو بڑی رات مل سکتی ہے سوتروں کے مطابق ہوم لون کے بیاس پر انکم ٹاکس کی چھوٹ بڑھ سکتی ہے ابھی ہوم لون بیاس پر ٹاکس چھوٹ ڈو لاکھ روپے ہے ہاؤسنگ منسٹری نے پانچ لاکھ روپے تک کی چھوٹ کی سفارش کی ہے اس وقت کی بڑی خبر چین میں کورونا وائرس کا کہہ جاری اور اس سب کے بیٹ چین کے وہان میں ایک یونیورسٹی میں تین سو بھارتی چھاتر پھسے ہوئے ہیں جس میں سو گجرات کی چھاتر بتائی جارے ہیں ان کے پریوار والے بھی اچنتیت ہیں اور انہوں نے ویدیش منترالے سے مدد کی گوہار لگائی ہے وہان وہی جگہ جہاں کورونا وائرس کا سب سے زیادہ کہہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ اس وقت کی بڑی خبر جنگ دوے ہمارے سیہو کی جڑ گئے ہیں جنگ پریوار والوں کی طرف سے مدد کے گوہار لیکن ویدیش منترالی کی طرف سے کیا ابھی تک کوئی بھروسہ بلکل دیکھیں پریوار نے کل ہی اس معاملے میں کیونکہ وہاں جو بیٹا یا بیٹی جو بھی وہ وہاں پر پڑھ رہا ہے سبھی میڈیکل کورسیز میں الگ الگ جگہ پہ وہاں کی یوبی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور وہی پہ کرونا کا سب سے زیادہ اثر دیکھنے کو مل رہا ہے ایسے میں جب پریوار والے چنٹی تھے پریوار والے نے منیسٹر آف ایکسنل آف سیر ویدیش منترال ایسے بھی اس معاملے میں مدد مانگی اور جیم نے جو بھارتی ایم بیسی وہ لگاتار ان کے ساتھ سمپرک میں ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے یہاں تک کی تقعی ہاٹ لائن نمبر بھی وہاں کھولے گا ہیں جسے وہاں پر ان سے سمپرک کر کے یہ کیا ستیتی ہے اس کی معاملے میں شکریہ جانب ادھر کینڈری گری منترے ہمیشہ کی موجودکی میں اسم سرکار کے ساتھ نیشنل ڈیموکریٹک فیڈریشن آف بوڑو لینڈ یعنی ڈی ایف بی نے سمجھواتا کیا کینڈری نے راجی کی سیما میں بدلاف کیے بنا پندرہ سو کروڑ کا پیکیج اور بھومی ادھکار دینے کا اعلان کیا وہیں ایک ہزار پانسو پچاس بوڑو سنگٹھن کے ہتھیاری سنگٹھن ہتھیار کے ساتھ اپیل کی آئی ہے اور بھارت سرکار نیرنتر سب کے ساتھ چرچہ کا کام کر رہے ہیں پندرہ سو پچاس ہتھیاری کیڈر ہیں اور وہ کیڈر سرنڈر کر چکی ہے ای اگریمنٹ کے سائن ہونے کے ساتھ تھی اب کوئی ملیٹنٹ نے سب ہمارے بھائی ہیں اور لیگل پروسیجر جو تاہی ہوا ہے اس کے ساتھ سب آگے بڑے گا ادھر کینڈری جان جنسی ایڈی کو پپولر فرنٹ آف انڈیا یعنی پی ایف آئی کی فنڈنگ سے جڑی اہم جانکاریاں ملی ہیں اور خریب ایک سو بیس کروڑ روپے کے فنڈ کا سی اے ویرودھی پردرشن میں استعمال کی بات سامنے آئی ہے ایڈی کی ٹیم میں پی ایف آئی سنسکہ اور اس سے جڑے قریب تیہتر بانک اکاؤنٹ کی جانکاری ملی ہے ایڈی کی جانچ میں رہاب انڈیا فاؤنڈیشن کی بھی جانکاری اہم ہے اور ایک بات تو مجھے لگتی ہے محسن رضا نے کہا کہ پی ایف آئی کو ایک سو بیس کروڑ کہاں سے ملے اس کی جات ہوگی اس کے علاوہ محسن رضا نے پی ایف آئی کے بہانے کانگریس پر بھی نشانہ ساتھا ہے بات چیت کے لیے ہمارشات سرکار کے منتری محسن رضا صاحب موجود ہیں جنہوں نے سب سے پہلے پی ایف آئی پر سوال اٹھائے تھے اور کہا تھا یہ آتنکی سنگٹن ہے اور سرکار کی طرف سے اسے پردبندیت کا نگلے کن سرکار کو پردی بھی جا گیا کیا کہیں گے اب ایک سو بیس کروڑ تیہتر ایکاؤنٹ اور بڑے بڑے نام دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پچھلی سرکاروں نے ورڈ بینک اور نجی سوارتھوں کے لیے جو راجنیت کری تھی بھارتی جنتہ پارٹی دیش ہیت میں اور دیش کی ایک سو تیس کروڑ جنتہ کے ہیت میں کوئی بھی قدم اٹھاتی ہے اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کیونکہ سیمی کو بین کیا گیا تھا سیمی کی ویچاردھارہ کے لوگ نہیں بین کیے گئے تھے وہ لوگ اپنی اسی ویچاردھارہ کے تحت کام کر رہے تھے پھر اس میں پی اے فائی بنائی گئی کچھ لوگ پی اے فائی میں چلے گئے اور کچھ لوگ اس کے آل انڈیا مسلم پرسلہ بورڈ میں آئے کریں گے یہ ایک سو بیس کروڑ روپے بھیجا گیا اور کہا جارہا ہے کہ بڑے بڑے وکیلوں کو بھی دوران پیسہ ٹانجسن کیا گیا پہلی چیز اس میں عجید جی یہ ہے اب کانگریس کو جواب دینا چاہیے یہی ہمارے کپیل سببل جی ہیں جو کہتے تھے عدالت میں جا کر کہ دیکھیں آئی ادھیا پرکران کا نڈنے ابھی نہ لائے جائے کیونکہ ابھی چناؤ ہے بار بار آئی ادھیا پرکران کو کون لنگران کر رہا تھا اور آج مانی نیایالے نے سروش نیایالے نے جو نڈنے دیا ہے اس سے کس کو آگھات لگا اس کا مطلب ہے کہ یہی لوگ اس کے پیچھے تھے کانگریس کے لوگ بتائیں نا جواب دے اور وہ تو کہتے تھے میں تو ایسے ہی کیس رہ رہا تھا مجھے اس کی کوئی جانکاری نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کپیل سببل صاحب دلی میں رہتے ہیں سکشا میں وہ جواب دینے کے لیے میں اس پر کیا کہہ سکتا ہوں مجھے کوئی جانکاری سے پارٹی کے اوپر لگتا ہے نا پرثم درشتیا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کس حوالے سے یہ بات کہی ہے مجھے اس کی جب جانکاری ہی نہیں ہے تو میں جواب کیا دے سکتا کیا سرکار نے بتایا اس کے بہنے ڈی جی پی صاحب نمناپورا کارکال کر لیا تو کم سے کم یہ سرکار بتائے کہ اتنا بڑا ایک سو بیس کروڑ کا ایماؤنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں اور بھارت آیا ہے یا بھارت میں ہی کچھ ایک آنٹوں میں پہنچا ہے تو آخرکار بھارت کی اتنی مہتپور ایجنسیاں کیا کر رہی تھی اور ایڈی جو تفتیش کر رہی ہے جس میں دیش کی سپریم کورٹ میں وکیل اندرا جوئے سنگھ کا بھی نام آیا ہے کہ پی ایف آئی نے انہیں بھی پیسہ ٹرانسور کیا ہے اس پر انہوں نے سٹیٹمنٹ جائری کیا ہے اندرا جوئے سنگھ نے انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس اس طرح کا کوئی بھی پیسہ نہیں آیا ہے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں ادنان سامی کو پدم پورسکار اور ناغرکتہ دیے جانے کے معاملے میں بی جے پی نے بچاو کیا ہے بی جے پی پروکتہ سمبیت پاترہ نے کہا ہے کہ ادنان سامی کی ماں ہندو تھی اتنا ہی نہیں سمبیت پاترہ نے سونیا گاندھی کے پتہ پر بھی نشانہ سا تھا ادنان سامی ایک مسلم ہے پہلے پاکستان کے مسلم تھے انہوں نے رولز کے تحت یہاں اپلائی کیا ناغرکتہ کے لیے بھارت کی سرکار نے انہیں ناغرکتہ دی اور ان کے میرٹ کے آدھار پر ان کے پرتیبہ کے آدھار پر انہیں پدما آورڈز ملا تو کیا مشکل ہے آپ تو چھاتی پیٹ پیٹ کے رو رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ بڑا انیائے ہو رہا ہے یہاں مسلمانوں کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے تو آپ کو مشکل ہو رہا ہے ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں سونیا جی آپ کے پتا جی سٹیفینو مائنو وہ بھی ہٹلر اور مسولینی کے آرمی میں تھے ہی فارٹ ایلونگ سائیڈ مسولینی اور ہٹلر از ا فاسسٹ آرمی فاسسٹ آرمی میں خود سونیا جی کے پتا تھے کیا اس کے آدھار پر کانگریس پارٹی کہے گی کہ سونیا گاندھی جی کو کس پرکار سے بھارت میں ناغرکتہ دے دی گئی اسے پہلے ادھنان سامی کو پدمشری پورسکار دینی کے ماملے میں کانگریس نے کیندر سرکار پر حاملہ بولتے ہوئے ناغرکتہ سنشودھن قانون کو چنوٹی دی جبکہ انسی پی اور ایمینس نے بھی سرکار کی نیت پر سوال کھڑے کرتے ہوئے پوچھا کہ آخر ادھنان نے پچھلے تین سے چار سالوں میں ایسا کیا کام کیا کہ انہیں پدمشری پورسکار سے نوازہ جا رہا ہے کیونکہ پاکستان مول کے بھارتیے گائک ادھنان سامی نے دوہزا سولہ میں بھارت کی ناغرکتہ حاصل کی ہے اب پاکستان سے آئے ہوئے مسلمان کو آپ نے ناغرکتہ بھی بھی اور پدوشری بھی دے دیا تو پھر یہ کانون لانے کے آوشکتہ کیا تھی آپ کے پاس ادھکار پہلے تھا آج بھی تھا جس کو آپ کو ناغر دینی بھی دی 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 جس کو نہیں دینی مد دی 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 لیکن جان بوجھ کر اس دیش میں ہندو مسلمانوں میں کھائی پیدا کرنا ان کا اندھک ہے جس کی وجہ سے یہ ناغرکتہ کانون لائیا گیا جس کا کوئی آوشکتہ نہیں جس طرح سے ادھنان سامی جی کو پدوشری دیا گیا ہے یہ موڈی سرکار کی نیتی اسپس طور پہ جاہر ہو رہی ہے موڈی جی چاہیں گے بھارتی جنتہ پارٹی چاہے گی تو پاکستانی کو بھارت کی ناغرکتہ ملے گی اور اسے پدوشری سے بھی وہ نواز دیں گے لیکن جو بھارتی ہیں انہیں بھارتی ہو اس کا سبھوت مانگیں گے ادھنان سامی کو ایک جنوری دو آزار سولہ سے ان کا بھارت کا سیٹیزن سیٹیزنشپ ان کے لاغو ہوئی ہے چار سالوں میں ان کو پدوشری دیتے ہو کانٹریبیوشن کیا ہے ادھنان سامی کا اس دیش کے لیے ہمارے لوگوں کو ماننے کے لیے جو فنڈ آتا ہے وہ آئیسے ادھن سامی جیسے لوگ جو ٹیکس بڑھتے ہیں پاکستان میں اس سے آتا ہے اور اس آدمی کو اب پدوشری دیرے ہو پورس کر کیا لوگوں کا مزاگ بنا کے رکھے یہاں پہ